بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل فیشن ٹیپس ویورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لیے بڑا ہی زبردست سوپ بنانے جا رہی ہوں جیسے ہی آپ اس سوپ کو استعمال کریں گے تو آپ کی جو سکین ہے شیشے کی طرح چمکنے لگ پڑے گی بہت ہی زیادہ افیکٹیو یہ سوپ ہے آپ اس کو گھر میں بنائی گا اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے آج میں آپ کے لیے ہنی گلاس سکین سوپ بنانے جا رہے تو اس کے لیے مجھے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اس میں ہے پیئر سوپ پیئر سوپ کی جگہ آپ سوپ بیس بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو ایزیلی سوپ بیس مل جاتا ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سوپ بیس نہیں ملتا تو آپ پیئر سوپ لے لیں یا پھر اس کی جگہ کوئی بھی ٹرانسپیرٹ سوپ لے لیں یعنی کہ سیمپل سوپ نہیں ٹرانسپیرٹ سوپ لے سکتے ہیں آپ میں پیئر سوپ کو گھریٹ کر لینا ہے اور ایک بول میں ڈال لینا ہے ادھر میں کانچ کے بول میں ڈال رہی ہوں آپ اس کو سلور یا سٹیل کے بول میں بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں ڈبل وائلن میتھڈ کے ذریعے آپ سوپ کو ملٹ کر لیں اگر سوپ تھوڑا سا ڈرائے ہو اور ملٹ نہ ہو رہا ہو تو آپ اس کے بیچ میں ون ٹیبل سپون روز وارٹر کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہنی یعنی کہ شہد کو ڈالنا ہے 3 ٹیبل سپون آپ اس کے بیچ میں شہد کو ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کوانٹیٹی کا اندازہ کر لیں اگر آپ اس میں کم ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنی مرضی ہے ملٹ میں ڈالنے کے بعد آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر میں رکھ دیں تو یہ جم جائے گا اگر آپ نے اس کو جلدی سے جمانا ہے تو آپ اس کو فریزر میں رکھ کے بھی جمان سکتے ہیں اب یہ ہمارا گلاس سکن سوپ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ نے جب بھی اس کو یوز کرنا ہے دو منٹ آپ نے اس کا مسات کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو نارمل پانی کے ساتھ دھو لینا ہے تو آپ کی جو سکن ہے شیشے کی طرح چمکنے لگ پڑے گی بہت ہی زیادہ زبردست آپ کو اس کا رزرد ملیں گا ویورز اگر آپ کو میرا یہ سوپ اچھا لگا میری ویڈیو یہ اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ہی دے گا اور جب آپ نے آرڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ